عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ امید کرتا ہوں آپ پھر یہ اس سے ہوں گے آج آپ کے لئے کافی امپورڈنٹ ٹرک لے کے آیا ہوں اس ٹرک کے اندر ہم سکیر روٹ کو فائنڈ کرنا پڑیں گے اس لئے آپ سے گزارش آپ اس لیکچر کو لازمی لاز تک دیکھیں اگر آپ یہ ٹرک سیکھ جاتے ہیں تو آپ کسی بھی اگزام کے اندر بیٹھے ہوں تو آپ اس قسم کے سکیر روٹ سے ریلیٹڈ قویسٹن آسانی سے سال کر سکتے ہیں اور اچھے مارکس لے سکتے ہیں اس لئے اس ٹرک کو سیکھنے کے لئے اس لیکچر کو لازمی لاز تک دیکھیں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل سبسکرائب کریں اور اس لیکچر کو لازمی لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس ٹرک کے اندر سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے روٹ کے اندر کتنے ڈیجٹس ہیں یہ جتنے ڈیجٹس ہوں گے اگر ایون ہوں گے تو اس پہ ٹو کو ڈیوائیڈ کریں گے فور ڈیوائیڈ بے ٹو ہمارے پاس ٹو آ جائے گا تو یہ جو ٹو ہے اس کا مطلب ہے اس نمبر کا جو سکیر روٹ ہے اس کا جو آنسر آئے گا وہ ٹو ڈیجٹس پہ مشتمل ہوگا اس لئے ہم یہاں پہ دو لائنز لگا لیں گے اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے ان دو ڈیجٹس کو الگ کر لینا ہے اور ان کو الگ کرنا ہے پہلے یہ جو دو ڈیجٹس ہ ہمارے پاس یہ ٹین ہے ٹین پہ مشتمل ہے تو یہ ٹین ہم یہاں پہ دیکھیں گے یہ بیسک سکیر آپ کو آنے چاہیے جیسے ون کا سکیر ون ہے ٹو کا فور ہے تھری کا نائن ہے تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے یہ ٹین جو ہے کن دو سکیر کے درمیان میں آ رہا ہے یہاں پہ دیکھیں تھری کا سکیر نائن ہے اور فور کا سکیر سکیر سکسٹین ہے ان دو نمبر کے درمیان میں ہمارے پاس سے آپ نے چھوٹا نمبر اٹھا کر یہاں پہ لکھنا ہے تو تھری ہم یہاں پہ لکھ لیں گے تھری یہاں پہ لکھ لیں گے تھری فور سے چھوٹا ہے تو اس لئے ہم یہاں پہ ہم نے لکھ لیا ہے ایک نمبر ہمیں مل گیا ہے اب ہم نے دوسرا نمبر تلاش کرنا ہے دوسرا نمبر کیسے تلاش کریں گے اس کے لئے آپ نے یہ کرنا ہے دوسرا جو ہمارے پاس یہ نمبر ہے ٹونٹی فور اس کی لاس پہ دیکھنا ہے لاس پہ کیا ہے فور اور یہ فور جو ہے یہ یہاں پہ دیکھیں گے کس نمبر کے سکیئر کی لاسٹ پہ فور آ رہا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ٹو کا سکیئر جو ہے فور ہے ایک نمبر یہ ہے ہمارے پاس اور دوسرا ہمارے پاس ہے ایٹ ایٹ کا سکیئر جو ہے اس کی لاسٹ پہ فور آ رہا ہے سکسٹی فور تو ہم کیا کریں گے یہ ٹو اور ایٹ یہ یہاں پہ لکھ لیں گے ٹو اور ایٹ ہمارا آنسر جو ہے وہ دوسرا نمبر جو ہوگا دوسرا نمبر ان دو نمبر میں سے ان دو ڈیجٹس میں سے ہوگا اب ہمیں کیسے پتے چلے گا کہ ان دو ڈیجٹس میں سے کون سا ڈیجٹ آئے گا اس کے لئے ہم یہ کریں گے اس 3 کے ساتھ اس کا جو نیکسٹ نمبر ہے اس کو ملٹیپلائی کریں گے 3 کا نیکسٹ 4 ہوتا ہے 3 ملٹیپلائیڈ بائی 4 یہ ہمارے پاس 12 ہو جائے گا اس 12 کو 10 کے ساتھ کمپیئر کریں گے 10 12 سے چھوٹا ہے یا بڑا ہے اگر یہ نمبر یہاں پہ یہ جو 10 ہے یا کوئی بھی نمبر آ جائے اگر وہ اس نمبر سے چھوٹا ہو تو ان دونوں میں سے ہم چھوٹا نمبر یہاں پہ لکھیں گے اب یہاں پہ دیکھیں 10 12 سے چھوٹا ہے تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے 2 لکھیں گے 1024 کا جو اس کیا روٹ ہے وہ ہمارے پاس 32 ہوتا ہے تو یہ اس کا آنسر آگیا ہے اب سٹوڈنٹ ایک اور اگزمپل کو دیکھتے ہیں اور اس ٹرک کے کنسپٹ کو مزید کلیئر کرتے ہیں ہمارے پاس ایک اور اگزمپل ہے 1225 اس کے لئے کیا کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ لائن لگائیں گے دو ڈیجٹس یہ الگ کر لیں گے یہ الگ کر لیں گے اس کانسر کتنے ڈیجٹس پہ آئے گا 1 2 3 4 4 ہے تو 4 پہ 2 کو ڈیوائیڈ کریں گے 2 آ جائے گا تو 2 ڈیجٹس پہ ہوگا 2 ڈیجٹس کے لئے ہم یہاں پہ 2 لائن لگا لیں گے اب یہ دیکھیں گے یہ 12 کون سے دو نمبر کے درمیان بیچ میں آ رہا ہے یہاں پہ دیکھیں 3 کا سکیئر اور 4 کا سکیئر 12 ان دونوں کے درمیان میں آ رہا ہے تو ان دونوں میں سے ہم کون سا نمبر لکھیں گے 3 سکیئر اور 4 سکیئر میں سے 3 لکھیں گے چھوٹا نمبر لکھیں گے ہمیشہ چھوٹا نمبر یہاں پہ پہلا جو ڈیجٹس ہوگا وہ چھوٹا لکھیں گے اس کے بعد دوسرا ڈیجٹ فائن کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے یہ پچیس پچیس کی لاس پہ ہمارے پاس فائف ہے تو کون سا سکیئر ہے کون کون سا ایسے سکیئر ہیں جن کی لاس پہ فائف آ رہا ہے فائف کا سکیئر یہاں پہ ٹوینٹی فائف ہے ایک یہ ہے ہمارے پاس دوسرا ہمارے پاس ففٹین کا سکیئر ہے ففٹین کا سکیئر جو ہے اس کی لاس پہ بھی فائف آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ فائف اور 15 لکھ لیں گے اب یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پہ 5 آئے گا یا 15 ہم نے لکھنا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس 5 کو اس کے نیکس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے نیکس نمبر کے ساتھ 5 ملٹیپلائیڈ بائی 6 30 آ جائے گا 30 کو 12 کے ساتھ کمپیر کریں گے 12 جو ہے یہ ہمارے پاس چھوٹا ہے 30 سے تو ان دونوں میں سے ہم چھوٹا نمبر یہاں پہ لکھ لیں گے تو یہ ہمارے پاس 35 اس کا آنسر آ جائے گا سٹوڈنٹ امید کرتا ہوں یہ ٹرک آپ کو سمجھ آیا ہوگا اس قسم کے مزید ٹرک سیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس لیکچر کو لازمی لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں نیکس ایک مزید نئے ٹرک کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تبدہ کے لئے اللہ حافظ